پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین رمضان مبارک بہت ہی برکت و عظمت والا مہینہ ہے ایک ایک گھڑی رحمت بری ہے برکت و والی ہے لیکن ہمارا سوال یہ ہے مدرست المدینہ عزیزباد آپ سے سوال ہے ہمارے پیارے پیارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت کب ہوئی؟ ہمارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت یکم نظام مبارک کو ہوئی سبحان اللہ پیارے غوث عاظم پیارے غوث عاظم انشاءاللہ عزیزباد سبحان اللہ ہمارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت با سعادت پہلی رمضان مبارک ہوئی ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی مہائے رمضان کی روزے رکھنے شروع فرما دیئے دے ہیں تو جو روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ بڑے نادان ہیں ہمارے غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ان کو چاہیئے کہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی ولادت ہوئی آپ نے ماہ رمضان کی روزے رکھنے شروع کر دیئے تو نیت کر لیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے کہ ماہ رمضان کی مکمل روزے رکھیں گے انشاءاللہ عزیزباد اچھا پیارے پیارے مدنی ملنو جو آپ سے سوال ایسا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیر ہیں غوث السقلین کہتے ہیں اور بے شمار منکبتیں پڑتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیکن ایسا ہوتا ہے القابت تو یاد ہوتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ان کے القابت یہ ہیں لیکن ان کا جو اصل نام مبارکہ ہوتا ہے وہ نہیں پتا ہوتا تو مدرس مدینہ فیض مدینہ آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے غصے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی مبارک کیا ہے سبحان اللہ ہمارے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک کیا ہے عبدالقادر سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے مدرس مدینہ نے یہ بتائیے ہم پر کون سے مہینے کے روزے فرد ہیں رمضان و مبارک کے اب مدرس مدینہ عزیز آباد آپ سے سوال یہ ہے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا اس مہینے میں اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں یا یہ گناہوں کو جڑا ڈالتا ہے اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں سبحان اللہ پیدان رمضان پیدان رمضان انشاءاللہ عزیز مدینہ آپ سے سوالیں جو رمضان مبارک کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کو کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے اللہ عزیز وجل اس کے مہینے کے آخرین تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے صحیح بتائیں سبحان اللہ جی آپ سے سوال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہین مبارک میں گھر والوں پر خرج کرنے کے بارے میں کیا اشارت فرمایا آپ بتائیں گھر والے بھی سن رہے ہوں گے آپ کی اگریت سبحان اللہ جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا بڑھتا جاتا ہے بخش دیا احسان سرمایا بخش دیا ایسا سرمایا میرے پیارے آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے پیارے آقا نے منگتوں کو سلطان بنایا میرے پیارے آقان فیدانِ مصطفیٰ انشاء اللہ اکرام کا قول ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا سبحان اللہ محدیثین اکرام کا قول ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا ایک آج ایسا ہو جائے کہ مدینہ منورہ کی فیدائیں ہوں اور رمضان مبارک کی ہوائیں ہوں اور اللہ عزوجل مدینہ منورہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے آمین آمین بجاہی نبیل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدرسل مدینہ عزیز عبادہ آپ سے سوالیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شیئے کے لئے زکاة ہے جس طرح لوگ مال کی زکاة نکالتے ہیں تو جسم کی کیا زکاة ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کی زکاة روزہ ہے سبحان اللہ جسم کی زکاة جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ روزہ ہے تو جسم کی زکاة جو ہمیں ضرور نکالنی چاہیے کیا روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں نیت کرنا بھی ضروری ہے فیض مدینہ جی ہاں روزہ کے لئے نیت شرط ہے سبحان اللہ عزیز عبادہ آپ سے سوالیں روزہ رکھنے سے موں میں بھو پیدا ہو جاتی ہے کیسے بھو کی بھی کوئی فضیلت ہے اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بھو مخ سے زیادہ پاکیز آئے دوبارہ بتائیے اللہ عز و جل کے نزدیک وہ بھو مخ سے زیادہ پاکیز آئے مشک نہیں ہے مشک تو آپ قائدے میں پڑھتے ہوں گے اپنا قرآن پاکی تلاوت میں مشک مشک نہیں ہے مشک یہ خوشبو ہے ایک جو بہت بہتین خوشبو ہے تو اس کو کہتے ہیں مشک مشک نہیں ہے کیا ہے مشک تو روزہ دار کے موں میں جب بو ہو جاتی ہے روزہ رکھنے کے ویسے ایسا ہوتا ہے اممان کہ جب افطار کا وقت کری ہوتا ہے تو اس سے پہلے یہ بو ہو جاتی ہے لوگ کے موں میں تو لیکن اس بو کی بھی فضیلت ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے بتائیے اس دروازے سے کون لوگ داخل ہوں گے فیضہ مدینہ روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوں گے سبحان اللہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے خجور چھوارے پانی سے افطار کرنا سنت ہے خجور چھوارا پانی سے افطار کرنا سنت ہے تو نیت کرنے کے انشاءاللہ عز و جل اسی چیز سے افطار کریں گے انشاءاللہ عز و جل مدرسل مدینہ فیضہ مدینہ اگر خجور یا چھوارے افطار کے لئے نہ ملیں تو اب کس چیز سے افطار کرنا سنت ہے سبحان اللہ آپ سے سوال ہے کہ سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سبحان اللہ پیارے پیارے مدنی ملنوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سامات فرمایا کہ سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا فیض مدینہ آپ سے سوال ہے کیا روزی کے حالت میں مصفاق کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی نہیں جی نہیں روزے کے حالت میں مسواہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سبحان اللہ سبحان اللہ ترابی کہاں پڑھنا افضل ہے مسجد میں باج اماعت پڑھنا افضل ہے سبحان اللہ نیت کرلیں کہ انشاءاللہ مکمل ترابی ادا کریں گے اور کہاں ادا کریں گے مسجد میں باج اماعت ادا کریں گے انشاءاللہ مدرسل مدینہ فیضہ مدینہ آپ سے سوالے اگر ایک امام کے پیچھے عشاء کے فرض پڑھے دوسرے امام کے پیچھے نماز ترابی ادا پڑھی اور تیسرے امام کے پیچھے وطر ادا کیے تو اس طرح کرنا کیسا ہے اس میں کوئی حرد نہیں اس میں کوئی حرد نہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مدرسل مدینہ عزیز آباد آپ سے سوال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ عزیز آباد میں فرمایا تین آدمی جتنا بھی کھالیں ان سے حساب نہ ہوگا بشرت یہ ہے کہ کھانا حلالو بتائیے وہ تین آدمی کون سے ہیں سرکار صلی اللہ عزیز آباد میں فرمایا تین آدمی جتنا بھی کھالیں ان سے حساب نہیں ہوگا بشرت یہ ہے کہ کھانا حلالو ان تینوں کے نام بتائیے روزہ دار افتار کرنے والا سہری کھانے والا جو علیہ اللہ کے راستے میں آکر سرد اسلام سرد اسلام کو قبول کرے آخر والا کچھ مسٹیک ہے سرد اسلام کو سنبھالے جو مجاہد اللہ کے راستے میں سرد اسلام کی حفاظت کرے ہاں سمالے چلیں یہ بھی سہی ہے جواب درست مان لیں گا جواب درست سے فیض مدینہ درست مان لیں سبحان اللہ سبحان اللہ فیض مدینہ آپ سے سوالیں ہمارے خوش پاک رضی اللہ تعالیٰ کے والی صاحب کا اسم کرامی کیا ہے حضرت ابو صحلے سید موسیٰ جنگی دوز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ